منزل نہ جانے کہاں ہے ہر سو دعا ہی دعا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ سندگی کے راستے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں سیدھے سے انکوپلیکیڈیڈ سے جلتے ہی چلے جاتے ہیں مگر اچانک کسی موڑ پہ کوئی ایسا مل جاتا ہے جو اکتہم سے بہت اہم ہو جاتا ہے وہ پر اچھے سالی زندگی کو زارنے δεν چاہتا ہے ایسی طرح کسی موڑ پہ مجھے تم مل گئے کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے اممہ!!! اممہ مجھے بچائرہن!!!! مجھ دے ہیں säga statute! اممہ مجھے بچائرہنمم اممہ مجھے بچائرہنمممممہ شامیل 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 کیا ہوا؟ منہ بھی کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ منہ بھی بتائیے نا کچھ ریالہ کا شکر ہے خواب تھا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ کم بخت نہ رہتی دور بیٹھ کر بھی مجھے تکر رہا آپ آسپٹل گئے تھے؟ جی میں گئے تھا بات میں میں گھر چلا گیا تھا ادھن اس کے پاس ہے آپ آسپٹل چلے جائے گا آج ادھن کو دو دن ہو گیا وہ گھر نہیں آسکا جی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی یہ موقع نہیں ہے اسی باتوں کا مگر میں بہت پریشان ہوں کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ایک ہی لئے اس دن آپ نے ادھن سے بات کی تھی ساجی صاحب جورسان صاحب کے آفس میں کام کرتے ہیں کہ عریبہ کے رشتے کے بارے میں اوہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ عریبہ کی بھی شادی ہو جائے جی وہ آپ کو پتہ ہے نہیں میں پاکستان گیا تھا جی جی مجھے پتہ ہے آپ پاکستان گیا تھے پھر؟ مجھے عریبہ پسند ہے اوہ اچھا میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے یہ تو بہت ہوشی کی بات ہے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اچھولی موقع ہی نہیں ملا تو آپ عریبہ کے بارے میں بات کرنا ہے تھے؟ جی اچھولی حسین آپ نے ساجید کے بارے میں بات کی تھی میں آپ سے عریبہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ عدن کے گھر والوں سے بات کریں میرے بارے میں کہیں وہ عریبہ کی بات کہیں تیہ نہ کرتے ہیں آپ نے ساجید کے بارے میں عدن سے بات تو نہیں کیا؟ نہیں ابھی تو نہیں کیا کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا وقت سے پہلے میں تو ساجید کے بارے میں بہت سیریوز تھی جی میں بھی بہت فکر مند تھا ایکیلی مجھے عدن کے گھر والے بہت پسند آئے بہت اچھا خاندان ہے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے اور میں بات کروں گی عدن سے بھی اور خالہ سے بھی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہیں وہ عریبہ کا رشتانہ تیہ کرتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے ایسا کوئی ذکر خاص ہوا نہیں ہے عریبہ سے بھی میری بات ہوئی تھی وہ ہی مجھے بتا دیتی لیکن اچھا ہو گیا کہ مجھے پتا لگیا اب اتنا اچھا اور شریف لڑکا ہم ہاتھ سے تھوڑی جانے دیں گے شکریہ 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 ایک منٹ آپ عریبہ سے مل چکے ہونا آپ کو عریبہ اچھی بھی لگی تو آپ نے اس سے کبھی کچھ کہا نہیں ایک کیلئے عریبہ سے بات تو ہوتی ہے مگر اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں پلیز ہو سکے تو آپ عریبہ سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ میری بارے میں کیا سوچ تھی ہے میں عریبہ سے بھی پوچھ لوں گی ایسے وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتی ہے تعریفی کرتی آپ کی وہ خود بھی بہت اچھی لڑ گیا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا کہ اس موقع پر اس قسم کی باتیں کرنا مگر یہ تو زندگی کا حصہ ہے نا علی وقت تو کسی کے لیے رکھتا اور ویسے آپ نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی عریبہ کو پروپوز کر رہے ہیں آپ چونکہ بہت اچھی بات ہے آپ ایفہ کر رہے ہیں ویسے ہمارا ارادہ پاکستان جانے کا بھی ہو رہا ہے آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں پاکستان میں میں پاکستان چلتا ہوں تو پھر چلیں مگر آپ ان لوگوں سے پوچھتا لیں وہ تو آپ اس لئے مجھے پوچھنا ہی پڑے گا میں پہلی فرصت میں ہی بات کرتی ہوں ادن سے بھی اور خالہ سے بھی آپ عریبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں آہاں عریبہ سے بھی موسیقا 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 پوچھو تم اپنی زندگی میں سب سادہ محبت قصہ کرتے سچ بتاؤں بالکل سچ تم سے میں سچ کی توقع کرتے ہم اپنی اممہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مقصد سچ تو یہ کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کیے بہت بڑی سیدھی سی بات اگر میں اپنا خیال رکھوں گا اپنے آپ سے محبت کروں گا اپنے آپ کو خوش رکھوں گا تو میں تمہارا اور اممہ کا بھی خیال رکھ سکتا اور اگر میں اپنے آپ کو خوش نہیں رکھوں گا اپنے خیال نہیں رکھوں گا یا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں تمہارا اور اممہ کا خیال کیسے رکھ سکتا اللہ نہ کہہ رہے کہ تمہوں کچھ ہو کرچی کرچی جوڑا جیوان ٹوٹے پوٹے کچھ رشتوں سے سدیوں سے اکراہ کے سائے نہ بھی ہم نے بالشتوں سے منزل نا جانی کہاں ہے موسیقی 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 مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے موسیقی 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 مطلب کیا ہے آپ کو میں کو سمجھی نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ کیا آپ شامیر کی روئیے سے پلیز مت نام لیا کہ ان اس کا میرے سامنے کیا آپ شامیر کو بول چکے ہیں موسیقی نہیں لیکن بھول جاؤں موسیقی موسیقی منہ ابھی کو میں کیسے بتاؤں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھو صدیقہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے اللہ کسی ماں کو جوان اولاد کا دکھ نہ دکھا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا بھابی آپ کو کس بات کا ڈر لیتا ہے وہ دراصل یہ مجھ سے ڈر رہی ہے آپ سے ڈر رہی ہے کیسی باتے کر رہے ہیں سبھی بھائی ساری عمر تو ہم نے آپ کو ان سے ڈرتے دیکھا ہے اور انہوں نے ہمیشہ پورے گھر پہ راج کی ہے ڈر کس بات کا شوہر ہوں نہ میں تو شوہر تو بی بی سے ڈرتا ہر شوہر جھوٹ بولتا ہے در آتا بی بی کو ہے اور کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں سبھی بھائی آپ نے معلوم کیا کہ وہ لگ کب آ رہے ہیں میں نے تس سے فون پہ بات کی تھی شمیم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ بس بہت جلدی آ جائیں گے وہ آ جائیں تو پھر ہم شادی کی تقریب کی تیاری کرو اور یہ میں آپ کو بتا دوں ہم ساری تیاری آپ نے کرنی ہے پیسوں کی بالکل فکر نہیں کیجئے گا شمیم نے بہت بھیج رکھائے مجھے پیسوں کی کیا بات کر رہی ہو تو ہم کوئی غیر ہیں کیا شمیم ہماری بیٹی نہیں ہے اور پھر ایسا کریں گے نا کہ ادن کے ولیمے کے دن ہی شمیم کی رخصتی بھی کر دیں گے اور کیا ایک دن میں نمڑ جائے گا سب کچھ اور ایک ہی خرچے میں سارا کام ہو جائے گا بہت اقل مند ہے بھائی آپ لگتا ہے منہ بی آگئیں میں نے کہا تھا ان کو آنے کے لیے چلو انہیں ادھر ہی بلالو یہی بلالو بھائی یہ آج منہ بی کے آنے میں کیا خاص بات ہے نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے وہ دراصل نجمہ ہے نا انہوں نے منہ بی کو تن کر رکھا تو اس عورت کی شادی کروا دے نا عورت نہیں ہے وہ لڑکی ہے اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی رہنے دے بھائی چالیس پینتالیس کی لڑکی نہیں ہوتی عورت ہوتی ہے آئیے آئیے منہ بی آئیے 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 اسلام علیکم آئیے منہ بی تشریح رکھیں کیسی ہیں منہ بی آپ آپ کی تو ہم شکل دیکھنے کو ترز گیا ہے میں شکل ہے کب اس قابل نہیں نہیں منہ بی ہمیں تو آپ کی شکل بہت اچھی لگتی ہے ہمیں اپنے دوست یاد آ جاتی ہیں کیسے کیسے چھیڑا کرتے تھے وہ آپ کو اور آپ کیسی ناراض ہوا کرتی تھی اور چڑا کرتی تھی ان کی باتوں پر بس کریں بھائی صاحب مت یاد اللہ میں پہلے بہت دکھی ہوں کیوں آپ کس بات پر دکھی ہیں آپ شامیر کو دیکھیں کرمبخت جب سے گیا ہے وہیں کہا ہوکے رہ گیا ہے ہرے یہاں آئے کوئی مل میں کام کرے کوئی دکان کھولے جب پڑھنے کو کہا تھا تو پڑھا نہیں اب وہاں کیا ہیرے توڑا ہے اور توڑ توڑ کے بھیج رہے ہیں یہاں پہ نہیں میری بات ہوئی ہے اس سے آ رہے ہیں وہ لوگ جلدی آ رہے ہیں ہم دو مہنے سے یہی سن رہے ہیں سن تو میں بھی رہی ہوں مگر آئی نہیں چکتے جمیم نے بتایا ہے کہ وہ لوگ آنے کی تیاری کر رہے ہیں مجھے تو یقینی آتا ہے ہے تو میرا ہی بیٹا لیکن میں ان ماں میں سن نہیں ہوں جو اولاد کے عیب چھپا ہے پیٹ بھر کر جھوٹا ہے وہ چھوڑے یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں آپ یہ بتائیں نجمہ کیسی ہیں آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی اگر اس کو کہتی تو وہ چار گھنٹے سولہ سنگار میں لگا لیتی اس لیے خود چلی آئی تو اس کی شادی کروا دے نا ہاں منعبی یاد آیا وہ امتیاز صاحب کو دیکھا ہے آپ نے کون امتیاز صاحب وہ جو گلی کے کونے میں رہتے ہیں گنجے سے جی جی منعبی وہی امتیاز صاحب بہت شریف آدمی ہے دو بیٹھی ہیں ان کی دونوں انہوں نے بیادی ہیں اور دونوں لندن میں رہتی ہیں یہاں بالکل اکلے رہتے ہیں اپنا گھر ہے آپ نجمہ کی شادی کرتے ہیں بہت خوش رہے گی کیا یہ بات انہوں نے خود آپ سے کہی ہے نہیں مجھ سے تو نکام مگر محلے کی عورتیں کچھ بات کر رہیں گی دو روز پہلے دو عورتوں کے ساتھ امتیاز کی بہن گھر پہ آئی تھی یہ بات مجھے نجمہ نے بتائی ہے وہ تو ہی بابلی سی میں نے سوچا خود سے ہی کچھ کہہ رہی ہوگی پتہ نہیں کیا سنا سنے کیا کہا انہوں نے ہاں ہاں میں جانتا ہوں انہیں بہت شریف لوگ ہیں اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کروں اگر وہ مان جائے نا تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بات پکی کر لیجئے ارے منعبی آپا آپ بالکل فکر نہ کریں ہم بات کر لیں گے اور ہاں میں آپ کو کھانا کھائے بغیر اور آج ہرگز نہیں جانے دیں وہ تو میں کھا کے جاؤں گی آج نجمہ نے ساغ اور موں کی دار اتنی بذائقہ بنائی تھی کہ وہ تو موں میں رکھی نہیں گئی تم روٹی پہ اچارہ کر دے تو کم از کم موں کا ذائقہ تو ٹھیک ہوگا ارے کھانا تو بالکل تیار ہے میں ابھی لگاتا ہوں موسیقی 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 بھائی بھائی شامیر بہت خوش نظر آرہو تبیت بھی اچھی لگ رہی ہے تمہاری مجھے جی اسلام بھائی میں بھرکو ٹھیک ہوں آپ ڈاکٹر سے میری چھٹی کی بات کریں ہاں میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے بس وہ کہہ رہے ہیں تبیت اچھی ہو جائے چھٹی دے دیں گے سچ کیا میں گھر جا سکتا ہوں میں پاکستان جا سکتا ہوں تم کیا ہم سب ساتھ جائیں گے پاکستان اسکیوز می سب وہ علی کیا فول ہے میں ہاں شو سب وہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی ڈاکٹر بہت خوش ہے بہت جلدی ریکاور کر رہے ہو تم تھوڑا سے علاج رہ کر رہے ہیں سر آپ سے مجھے بات کرنی ہے ہاں کہو آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ارے نہیں نہیں کہو سر وہ سوزینہ ہے نا وہ آئی تھی ہاں سوزینہ و ادن دونوں ساتھ آئے تھے مجھے معلوم وہ سوزینہ نے مجھ سے ایکسکیوز کیا ہے میں مکلہ سمجھتا تھا کہ وہ وہ ادن میں انبول ہیں وہ نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کر دیں اور مجھ سے شادی کریں گے موسیقی یہ کیا تماشا ہے؟ کیا سن رہا ہوں مہیں؟ کیا ہو گیا بھائی کیا کیا میں نے؟ تم شامیر سے محبت کرتے اس سے شادی کرنا چاہتی ہو ادن نے کہا تھا کہ ایسا کرو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور ادن نے کیوں کہا تم سے ایسا کرنے کو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ کسی کی نفسیات کے ساتھ کھلنا کتنا خطاناک ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں؟ تم اور ادن پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ تماغ خراب ہو گیا ادن کا وہ تھے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے یہ حالت ہو جائے کہ وہ پاکستان واپس جا سکے اگر اس بات کا اتنا سا بھی شک ہو گیا نا تو ایک دن بھی سوایف نہیں کر پائے گا وہ بے کوفی کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو موسیقی 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 سر سب خیریت ہے نا؟ ہاں ادن سب ٹھیک ہے مجھے تُو سے بہت ضروری بات کرنی تھی کیوں سر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ میں نے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تم بہت اچھے انسان ہوں جب سے تم یہاں آئے و میں تمہیں بہت کلوسلی ابزورف کر رہا ہوں گا میں نے تم میں کوئی ایسی خاملی دیکھی جو قابل اعتراض ہو بس ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے جو بھی کہنا ہے کہیے صاحب میں مائن نہیں کروں گا ادن میں سوزینہ کے بارے میں بہت ہی سنسٹیف ہوں بہت اموشنل ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس کو ایک سوئی کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچے میری بہن نے بچپنی سے بہت دکھ اٹھا ہے تکلیفیں اٹھا ہی ہیں چاہے وہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہو چاہے اس کی اپنی خود غلطیوں کی وجہ سے بیاختر کی موت کی وجہ سے صاحب میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی میں جانتا ہوں تم جو کہہ رہو وہ کرو گی صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں میں بلکل ویسے ہی کروں گا آج سے پہلے کسی لڑکی کے بارے میں میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا اور اس طرح اچانک کوئی آپ کی زندگی میں آ جائے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں ہم یہ جو کچھ بھی ہے بانک بیلنس کمپنیز پروپیٹی یہ سب سو زہدہ کھا ہے مگری آپ مجھے کیوں باتا رہا ہے میں تمہیں اس لئے باتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہیں سمانتا ہے نہیں سب پلیز سب میں اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہوں اپنے اور سوزینہ کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ دولت کا ٹیگ لگے اور میری شخصیت مشکوک ہو جائے کچھیں صرف اس کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں اگودن یہ سب سوزینہ کا ہے یہ سب اس کے ساتھ جائے گا اور یہ تمہیں سمالنا ہے سب آپ جیسے سنبھال رہے ہیں سب کو سنبھالتے رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری اور سوزینہ کے بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میری اور اس کے درمیان فاصلے پیدا کرتے تو آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہے تو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں میں جانتا ہوں کہ سوزینہ ان سب باتوں کو ایک سیپ نہیں کرے گی اس کے مزا سے اچھی طرح واقف ہوں اگر آدم میں تمہارے دعویٰ کس کے بار پر برخصہ بھی نہیں کر سکتا یہ سب بسنس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اسی یہاں کی راہ چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا تمہارے ماں باہاں پہ پاکستان میں تم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں شاید اگر میں بھی تمہیں جگہ ہوتا تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں یہاں رہ کر بھی اپنے ماں باہاں کا اتنا ہی خیال رکھ سکتا ہوں جتنا ایک اچھی اولاد کو وہاں رہ کے رکھنا چاہیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں بہت خوش رہو کہ سوزینہ کو تمہاری جیسے ڈڑکا ملائے جو اسے بہت خوش رکھے گا اس کی سارے پچھلے غم بولا دے گا اپرومیسی ہے سر کریں 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 ایک بات پوچھو تم سے سوزینہ پوچھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اخت بھائی اور ادن کا کمپیریزن کرو تو تم نے سوال کیوں کیا مجھ سے اسے میری خود کرسی ہی سمجھ لو شاید میں یہ سننا چاہ رہی تھی کہ اخت بھائی ادن سے بہتر تھے مگر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم اخت بھائی کو اپنے ذہن سے نکال دو کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور پورے خلوص سے دل سے پورے ادن کی زندگی میں شامل ہو جاؤ اخت بہت اچھا انسان تھا اس نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا شامہ وہ بہت پریکٹیکل ہوں میں یہ بھی جانتی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہاں لیکن میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتی تمہتہ جب میں بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی تھی میرے اندر بہت ٹوٹ پوٹ ہوئی تھی تب اختر نہیں سنبھالا تھا مجھے ایک ہی چت کے نیچے رہتے تھے ہم لوگ پر اس نے اخلاق سے گریوی کوئی حرکت نہیں کی کبھی بھی ہمیشہ مجھے سنوال کے رکھا ہوں میرا خیال کیا ہوں پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کیا بھول گئے وہ کہ پاکستان میں بھی کوئی رہتا ہے کیوں کہ انہوں نے ایسا ایکسیڈنٹ ہو کیا تھا اس کاؤں ٹانک خراب ہو گئی تھی اس کے پاس تو علاج کے لئے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس تو علاج کے لئے پیسے بھی نہیں تھے میں نے ہلپ کی تھی اس کی بہت شرمندہ ہوتا تھا اس بات پہ بہت شرمندہ ہوتا تھا اس بات پہ اور ارسلان وہ کیوں چکڑتا تو اس سے ارسلان بھائی وہ سمجھتے تھے کہ اختر فلرد ہے سمجھتے تھے کہ شیب وہ میرے دولت کے پیچے ہے پر ایسا نہیں تھا دیکھو شایما ادن بھی بہت اچھا ہے اختر بھائی کی طرح اس کے بارے میں سوچو وہ بھی تمہارا بھائی ہے یہ بہت بہت بچی ہے ٹھیک کیری ہوں اتنبیتو ہے اتنبیتو اتنبیتو